لخنو سے سبھی دوستوں کو اتم سنگھ کا سلام ویسو تو آپ مجھے بھورے نہیں ہوں گے لیکن اس نئے سال میں ایک بھائی پھر سے آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کا دوست اتم سنگھ لخنو سے آپ کے لئے چھوٹے چھوٹے قصے لے کر کے آتا ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل کچھ سچ کچھ گپ پر انہیں پوسٹ بھی کرتا ہوں فیس بک پر بھی پوسٹ کرتا ہوں تو آج آپ کے بیچ میں ایک قصہ لے کر کے آیا ہوں ایک ایسے شخص کا جس کا یہ نام ہی بدل گیا اور اس بدلے ہوئے نام سے ہی اس کو شہر لخنو میں آج تک جانا جاتا ہے اور جس جگہ پر اس کا مقبرہ ہے اس جگہ کو اس کے نام سے جارا جاتا ہے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کرنل جان کولنس کی جو کہ لخنو میں بریٹش حکومت کے ریسجنٹ تھے اور یہ اٹھارہ سو چار سے اٹھارہ سو ساتھ تک لخنو میں ریسجنٹ کے بطور یہاں پر کام کرتے رہے ہیں لخنو میں ان کا مقبرہ کلن کی لات کہلاتا ہے کلن کی لات کیوں لخنو میں اس زمانے میں لوگوں نے کرنل کو اپنے بولچال کی بھاشا میں اپنے جسے ہم لوگ کہتے ہیں مکسک کی وجہ سے وہ کرنل ہوتے ہوتے پھر وہ کلن بن گیا اور جس جگہ پر ان کا آبلسک لات بنی ہوئی ہے وہ جگہ کلن کی لات کہلانے لگی اور وہ پورا محلہ آس تک کلن کی لات کہلاتا ہے حالانکہ یہ exactly کلن کی لات جو ہے اب وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے وہاں پر کافی زیادہ انکروشمنٹ ہو چکا ہے اس لئے وہاں پہنچنا مشکل ہے ہم نے قریب 32 سال پہلے اس جگہ کو جا کر دیکھا تھا تب ایک پتلی سی گلی کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچے تھے خیر یہ تو آرکلوجیکل سروی آف انڈیا کا دائتو ہے کہ ایسی امارتوں کو دیکھیں اور سمحالیں اور ساتھ میں ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے لیے جو کی ایتیحاسک مہتفقی ہیں ہم ان کی جانکاری اپنے اس پاس ضرور رکھیں تو آج ہم تھوڑی دیر بات کریں گے کرنل جان کولنز کے لیے ہے جو کی لخنو شہر میں آ کر کے کلن ہو گئے تھے تو یہ شروع میں ان کو بریجش حکومت نے دولت راؤ سندھیا کے ہاں ان کے دربار میں بریجش ریزجنٹ بنا کر کے بھیجا تھا اور انہوں نے بینگول انفینٹری کو سترہ سو ستر میں جوائن کیا تھا اچھے بہادر شخص اور اکلمند شخص مانے جاتے تھے اور اٹھارہ سو چار میں ان کو لخنو ریزجنٹ بنا کر کے بھیجا گیا یہاں پر اس سمیں انہوں نے کامدھام دیکھنا شروع کیا اور لخنو سے محبت رکھنے والے سبھی لوگ لامارٹس کالیج کے بارے میں لامارٹس کالیج کے بارے ہم جانتے ہیں لامارٹس کالیج کو بنوانے والے جنرل کلوج ماجن جنہوں نے لخنو شہر میں بہت ساری مارتیں بنوائی ہیں انہوں نے ایک ہندوستانی لڑکی کو ایڈاپٹ کیا تھا گود لیا تھا ان کی دتک پتری تھی جس کا نام شارلٹ تھا اور وہ ہندوستانی لڑکی جو تھی اسے ہندوستان کے لوگ گوری بی بی کہتے تھے اور ویدیشی لوگ اسے ساملی بی بی کہتے تھے انہوں نے کنرل جون کالنز سے اپنی اس دتک پتری اپنی اس گود لی ہوئی بیٹی کی شادی کرا دی تھی اور کنرل کالنز انہیں بہت چاہتے تھے بہت ان سے پریم کرتے تھے لیکن کچھ ویدھی کا ویدھان تھا کہ شارلٹ کو بہت لمبی عمریں نہیں ملی اور جب وہ سورکھ سدھار گئیں تو بتاتے ہیں کہ کنرل کالنز کو بڑا آڈھات لگا بڑا صدمہ لگا اور انہوں نے ان کے بالوں کی چوٹی سمحال کے رکھی ہوئی تھی جسے وہ اپنے گلے میں ٹائی کی طرح باندھ کر کے اور یہاں وہاں پھرا کر دیتے اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ ہم کو پتا چلا ہے کہ گوری بی بی اور ساملی بی بی نام کی جو محلہ تھی وہ ان کی پتنی تھی اور ان کا مقبرا بتایا جاتا ہے کہ امین آباد میں کسی جگہ پر ہے اور کچھری روڑ جو چورہے کی ڈھال پر ایک مسجد ہے جسے آج کل شیشہ گروں کی مسجد کہتے ہیں وہ مسجد بھی اصل میں گوری بی بی کی ہی مسجد کہلاتی ہے تو کرنل کی لات سے کس طریقے سے کلن کی لات بنے ہیں یہ ہم تو نہیں جانتے ہیں لیکن یہ ہم کو ضرور معلوم ہے کہ لکھنوں میں اس طرح کی اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر کی نام مقصق کی وجہ سے بدل گئے ہیں جیسے کی ٹوریا گنج اس کا اصلی نام وکٹوریا گنج تھا فتح علی طلاب اس کا اصلی نام فتح علی کا طلاب ہے اور کہتے ہیں کہ مڑیاں جو ہے یہ مانڈوی رشی کا آشرم تھا اس کی سب سے کڑیا گھاٹ کونڈین رشی کا آشرم تمام چیزیں ہیں لیکن سب سے آدھا اس میں دلچسپ جو ہم کو لگتا ہے وہ کنڈل کا کلن بن جانا بلکل ہم نوہ نے اس کو دیسی بنا کر کے رکھ لیا اور کبھی اگر آپ کو پتا چلے اس کے بارے میں تو آپ کوشش کیجئے گا شاید آپ میں سے کوئی جا کر کے کلن کی لات کو دیکھ پائیں ہم تو ادھر کئی بارسوں سے نہیں پہنچ پائیں اس جگہ تک کیونکہ وہ بہت گلیوں کے اندر ہے اور اب ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے تو اگلا خصہ لے کر کے پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک لے اپنے دوست اتم سنگھ کو اجازت دیجئے ہمیں دیتی ہے